بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ملکہ زبیدہ حارون رشید کی بیوی ہے لیکن اتنی سالحہ تھی کہ جب حارون رشید نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کروں تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا حق مہر لوں گی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے حق مہر ادا کرنا تو اس نے کہا کیا حق مہر لوگی کہا بغداد سے نہر نکالو اور عرفات تک پہنچاؤ یہ میرا حق مہر ہوگا اور یہ بڑا مشکل کام تھا اور اس کے لیے اس زمانے میں جو ہے وہ کتنے پیسے خرج آئے اور وہ نہر نکالی گئی اور جب وہ نہر جاری ہو گئی تو جو خادم تھے انہوں نے آ کے حساب پیش کیا ملکہ کو کہ یہ اس کا حساب ہے اتنے پیسے خرج آئے ہیں تو نہر کے کنارے جب وہ دورہ کرنے گئی دیکھنے گئی تو انہوں نے حساب پیش کیا تو اس نے کاغذ بھاڑ کر کے نہر کے اندر ہی پھینک دیا کہا ہم اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتے ہیں تو وہ نہر جب تک یہ جدید ذرائع نہیں آئے تھے تو حاجیوں کے لیے سرابی کا باعث بنتی رہی اور نہر زبیدہ کے آج بھی اثرات جو ہیں وہ میدانِ عرفات کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ بغدار سے چلتی تھی نہر اور مکت المکرمہ تک پہنچتی تھی اور یہ حق مہر تھا زبیدہ خاتون کا اور یہ زبیدہ خاتون جو انتہائی نیک اور صالحہ خاتون تھی یہ حضرت بحلول دنا کو ڈھوٹتی رہتی کہ ان سے کوئی دعا مل جائے کیونکہ یہ مجازیب میں سے تھے مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے اور وہ جو کہہ دے اللہ وہ کر دے فرمایا صحیح حدیث میں ہے بہت سارے لوگ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے حالات بڑا گندہ بال بکھڑے ہوئے لیکن فرمایا انہیں کہیں چھیڑ نہ بیٹھنا اللہ کے نام پہ وہ قسم ڈال دیں تو اللہ فوری پوری کر دیتا ہے تو یہ اسی قبیلے کا فرد تھا بحلول زیادہ ایک دن زبادہ گزر رہی ہے تجلہ کے کنارے پہ تو بحلول مٹی کے گروندے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ بناتا اور گرا دیتا یہ کبھی آپ نے بچپن میں منظر دیکھا ہوگا گلی میں ریت پھینکی جائے تو بچے جو ہیں وہ پاؤں کے اوپر گروندے بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو ہولے سے پاؤں نکال لیتے ہیں پھر جب کھیل ختم ہو تو گرا دیتے ہیں یہی شوق بحلول کا تھا تجلہ کے کنارے تو ملکہ زبادہ گزری پوچھا بحلول کیا کر رہے ہو کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں کہا کتنے کا کہنے لگے دس روپے گا فرض کرو دس روپے کا ایک مکان بیچ رہا ہوں دس روپے کیا ہوتے ہیں اس نے دس درہم نکالے بحلول کو دیئے بحلول نے پیسے دیکھے اور تجلہ میں بھینک دیئے اور ایک کے گرد دائرہ کھینچ کر کہا یہ تمہارا ہوا پیچھے سے بادشاہ گزرا تو اس نے بحلول کو دیکھا کہ ایسے ہی شغل میں لگا ہوا ہے پوچھا کیا کر رہے ہو کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں تو کہا بیچتے ہو کہا ہاں بیچتا ہوں کتنے کا دس روپے کا بادشاہ مسکرا کر گزر گیا کہا دیوانہ ہے موج میں لگا ہوا ہے اچھا خیر جب رات پڑی بادشاہ سویا کیا دیکھتا ہے جنت میں ایک خوبصورت محل ہے اس نے کبھی ایسا محل دیکھا ہی نہیں تھا شوق ہوا کہ اس کو اندر سے دیکھوں کیونکہ بادشاہوں کی خواہش ہوتی ہے تو جب آگے بڑھا تو لکھا تھا ملکہ زبیدہ اشتیاق اور پڑھا تو پھر آگے بڑھنے لگا دربان نے روک لیا کہا یہ میری بیوی کا ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتے اتنے میں آنگ کھل گئی باشا بچین ہو گیا کہ کون سا اس نے نیک عمل کیا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا محل دیکھا تو اس نے ملکہ کو بیدار کیا اور کہا کیا ماجرہ ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا وہی معمول کی عبادتیں وہی نیکیاں ہیں ہاں یاد بڑا آج میں گزر رہی تھی راستے میں بہلول بیٹھا تھا اور وہ محل تعمیر کر رہا تھا وہ مٹی کے گروندے بنا رہا تھا کہ یہ جنت کے محل ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی موج میں ہے تو ایک محل میں نے اس سے خرید لیا تھا باشا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا اور میں دیوانے کی پیٹ سمجھا اور آگے گزر گیا اگلے دن باشا قصدن گزرا اور دن میں تھا کہ آج بہلول اسی شغل میں دوبارہ مل جائے تو کیا اچھا ہوگا اگلے دن دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہی کام کر رہا ہے باشا خوش ہوا کہا بہلول کیا کر رہے ہو دل دھڑک رہا تھا کہ جواب کل جیسا ملے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں باشا کی دل کو تسلی ہوئی کہا بیچتے ہو کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں کہا کتنے کا کہنے لگا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کا کہتے ہو کہا ہاں کوئی اور آئے تو اس کے لیے دس روپے کا کہا تو میرے لیے اتنا مہنگا کیوں بہلول کہنے لگا تم دیکھ کے جو آئے ہو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ